نمسکر دوستو آج آپ کا پالمیسٹری گان چینل میں ایک بار پھر سے سواگت آئے اور امیندن آئے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک تئیس برس بیقت کا واسطبی خانت کا بسلیشن کریں گے جیسے کی ان کے دو سوال ہیں پہلا سوال کیا میں جیون میں انتی کر پاؤں گا اور دوسرا ان کا سوال ہے کیا میں ویدیش کی آترہ کر پاؤں گا تو یہ ہاتھ ایک برگاکار ہاتھ ہے ایسے بکت کافی ہمتی سوابھاؤں کے ہوتے ہیں اور ہتھیلی کے مطابق ان کے انگلیاں چھوٹی ہیں تو ایسے بکت فاسٹ نرڈے لینے والے ہوتے ہیں اب ان کی انگلیوں ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے یہ بدھ کی جو فنگر ہے بدھ کی فنگر سن کے پہلے پور تک پہنچ رہی ہے اور یہ بدھ کا جو پربت ہے یہ بھی اٹھا ہوا ہے بدھ کا پربت جب اٹھا ہوا ہو تو ایسے بیکتی جو ہوتے ہیں تیج بودھی والے بولنے میں کسل اچھا بکتہ خوش مجاج بولنے کی کلا اور سندر ہوتے ہیں اور یہ ان کی جو انگلیاں بڑی ہیں ایسے لوگوں کو بیسک سفلتہ آسانی سے ملتی ہے ایسے بکت تیج بودھی والے یاداست اچھی ہوتی ہے منی مینیجمنٹ اور چیزوں کو اچھی طرح سے سمحل کر رکھنے والے ہوتے ہیں اب ان کی جو سن کی فنگر ہے سن کی فنگر گروہ کے فنگر سے بڑی ہے تو ایسے بکت جو ہوتے ہیں کافی ہمتی سوابھاؤں کے ہوتے ہیں اور سورج کا جو یہ پربت ہے یہ تھوڑا سا دبا ہوا ہے جب سورج کا پربت دبا ہوا ہوتا ہے تو ایسے لوگ کافی سنگھرس کرتے ہیں اور یہاں پر ایک سن کی ریکھا بھی ہے ان کو سفلتہ ملتی ہے لیکن تھوڑی سی مشکلیں آتی ہیں آج جو چیزیں ہونے والی ہیں وہ کچھ دیر کے بعد ہوتی ہیں پر ملتی ہے واسے اور یہاں پر ایک گیان ریکھا ہے یہاں پر ایک گیان ریکھا ہے یہ گیان ریکھا ہے ایسے وقت جو ہوتے ہیں دوسرے کے کام کی پرت کافی وفاداری نبھاتے ہیں اور دوسرے کو ایک سمجھانے کا کام کرتے ہیں ان کا گیان دوسروں کے کافی ہیت کا کام کرتا ہے ایسے وقت دوسروں کو بڑی اچھی طرح سے اور سمجھاتے ہیں اور ان سے دوسرے لوگ کافی سلاہ لینے کا بھی کام کرتے ہیں اب ہم ان کی سنی کی فنگر کو دیکھتے ہیں سنی کی فنگر بلکل سیدھی ہے اور یہ سنی کا جو پربت ہے یہ بھی تھوڑا سا دبا ہوا ہے جب سنی کا پربت دبا ہوتا ہے تو چیزیں ملتی ہیں لیکن تھوڑی سی سنگھرس کے بعد ملتی ہیں اسی کے ساتھ ہم ان کی گروہ کی فنگر کو دیکھتے ہیں یہ گروہ کی فنگر ہے گروہ کی فنگر کی امگلیاں تھوڑی سی سنی کی طرف مڑ رہی ہیں تو یہ تھوڑا سا ایسے بیکت جو ہوتے ہیں دھارمک نیچر کے ہوتے ہیں اور دھارم کرم کی طرف ان کا روچ ہوتا ہے اور ایسے بیکت ان کا جو یہ پربت ہے یہ تھوڑا سا اُبھار لیے ہوئے ہیں اور یہ جو پربت ہے تھوڑا سا سنی کی طرف جھک رہا ہے تو ایسے لوگ کسی نہ کسی پریوار میں کچھ ایسے ان کی ستھیتی بنتی ہیں جیسے کی یہ تھوڑا سا پریوار میں کلیس کا کارن بنتا ہے اور ان کے گروہ کے پربت پر یہ ایک سیدھی ایک ہی اریکہ کاٹ رہی ہے ایسے لوگ جو ہوتے ہیں جوتس سے جڑے ہوئے رہیسوں کے بارے میں جانکاری حاصل کرتے ہیں اور ایسے وقت کو جیون کافی سنگھر سمیہ رہتا ہے اور ایک نئی تلاس کی خوج میں لگے رہتے ہیں اب ان کا ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ یہ سکر بلے بنا ہوا ہے سکر بلے بنا ہوا ہے جب سکر بنا ہوتا ہے تو ایسے وقت عام آدمی سے زیادہ پیسے کماتے ہیں جہاں پہ ان کے ساتھ والے دس روپے کماتے ہیں اور یہ اپنی لائف میں اس سے بہتر اس سے کئی گنا پیسے کمانے کا ان کے پاس وہ موقع آتا ہے اور یہ کامیاب ہوتے ہیں اب اسی کے ساتھ ہم ان کے انگوٹھے کا پور دیکھتے ہیں یہ انگوٹھے کا پور تھوڑا سا فلیکس والا جھکاؤ لیے ہوئے ہیں تو ایسے بھیکتے جو ہوتے ہیں ہر ایک چیز کے لیے کمپرومائز نیچر کے ہوتے ہیں لوگوں کی مدد کرنے والے ہوتے ہیں اور اپنے کامی ایکٹیویٹی دکھاتے ہیں اور ان کے انگوٹھے کے پور پہ ایک بودھا آئیز بنا ہوا ہی دیماغ کے کافی تیج ہوتے ہیں ہر ایکٹیویٹی کو سمجھنے کے اندر ان کی پرکریہ کافی ایکٹیو ہوتی ہے اب ان کی ہم ریکھاؤں کو دیکھتے ہیں جیسے کی یہ ان کی ہردہ ریکھا ہے ہردہ ریکھا جب سنی کے پربط تک پہنچتی ہے تو ایکاکی پن میں جیتے ہیں اور اپنے کام کو لے کے کافی پریاثرط رہتے ہیں اور جندگی میں صبح اٹھتے ہیں ان کو کام کی اپنے من کو ایک آگرتہ کرتے ہیں اور ایسے بکتے جو ہوتے ہیں اپنے کام سے کام رکھتے ہیں کسی کے کام میں انٹرفیئر نہیں کرتے ہیں اب ان کے ہم مائنڈ لائن کو دیکھتے ہیں مائنڈ لائن ان کی اور ان کی ہردے ریکھا مائنڈ لائن اور ان کی معاف کرنا ان کی یہ جیون ریکھا اکٹھے جوڑ کر کمبینیشن بنا رہی ہیں ایسے لوگ ہر ایک کام کو اپنے پریوار کے ساتھ جوڑ کر کرتے ہیں اور جیون میں اپنے پریوار کے پرت کافی وفاداری نبھاتے ہیں اور گھر پریوار کا کافی خیال کرنے والے ہوتے ہیں اور ان کا جو یہ منگل کا پربط ہے تھوڑا سا اٹھا ہوا ہے اور ایک ریکھا ان کی اس ہارٹ لائن سے اس نم منگل کی طرف جا رہی ہیں تو ایسے لوگ کافی گسے والے بیٹھتے ہوتے ہیں ان کو تھوڑا سا پریسر ہوتا ہے ان کے مائنڈ کے اوپر تو یہ بیس پوٹک کا کام کرتے ہیں بہت جلدی اتیجت ہو جاتے ہیں اور ایسے لوگ منگلی ہوتے ہیں اپنے من کی کرنے والے ہوتے ہیں یہ کسی کی بات سننے کے لیے نہیں اپنی بات کو اوپر کرنے کے لیے سب سے آگے ہوتے ہیں اور منگل کا پربھاؤ جو ہوتا ہے ان کو تیجت کر دیتا ہے گسے کا بھاؤ رکھتا ہے اپنی بات کو سرب پر مانتے ہیں اور ان کی گلتی ان کو خود کا نہیں پتہ لگتا ہے اور جب ان سے گلتی ہو جاتی ہے ہردی ریکھا کی معاف کرنا چندر پربت کی طرف دیکھ رہی ہے تو ایسے لوگ تھوڑے سے بھاوک ہوتے ہیں اور جب ان کے مائنڈ کو پر دباؤ پڑتا ہے ایسے لوگ اکاکی پن میں ہو جاتے ہیں اکیلے میں رہنا پسند کرتے ہیں اور ان کے جو اکاکی پن کا جیون ہے کافی دکھ میں اور کشٹ میں ہوتا اکیلے میں رونے کا بھی کام کرتے ہیں اب ان کا چندرمہ کا چھتر دیکھتے یہ چندرمہ کا چھتر تھوڑا سا دبا ہوا ہے جب چندرمہ کا چھتر دبا ہوا ہوتا ہے تو کئی بار ماتا جی کے ساتھ بیوہار میں کمی لاتا ہے اور ماتا کے ساتھ تھوڑا سا بیوہار کو ٹھیک نہیں رکھتا ہے اور ایسے لوگ تھوڑے سے ماتا کے بیوہار اور اپنے بیوہار میں آپ پریورتن ہونے کے کارن ان کا مائنڈ کافی ڈشٹر ہو جاتا ہے جیسے کی ادھیرے میں ڈر لگنا اوپر سے نیچے کی طرف دیکھتے ہیں تو ان کو ڈر بھیت ہوتا ہے اور ان کو تھوڑا سا مائنڈ پریشان ہوتا ہے تو کافی رونے کا کام کر لیتے ہیں ایسے لوگ بہت جلدی گھبڑا جاتے ہیں اور ان کا جو پہلا سوال تھا کی کیا میں جیون میں انت کر پاؤں دیکھتے ہیں فیٹ لائن ان کی یہاں پہ کیتو کے چھیتر سے ہو کے نکلتے ہوئی سنی کے پربت تک پہنچ رہی ہے تو ایسے بہت جو ہوتے جیون میں نیرنتر سفل ہوتے ہیں اپنے ہر مقام کو حاصل کرتے ہیں لیکن تھوڑا سا ان کو سمی لگتا ہے مقام اسی ان کی جو بھاگ ریکہ ہے جیون ریکہ کے ساتھ ٹچ ہو کے چل رہی ہے تو پریوار کا ان کے ساتھ کافی سپورٹ رہتا ہے اب ان کی ایک ٹونٹی سیون کے آس پاس ایک ارد مکھی ریکہ جو کی گروہ کے پربت کی طرف دیکھ رہی ہے تو ایسے لوگ ستائیس سال کی عمر میں اپنے ہر مقام کو حاصل کرتے ہیں اب ان کا جو دوسرا سوال تھا کیا میں بیدیش کی آترہ کروں گا تو یہ چندر پربت کی ایک ریکھا اس جیون ریکھا کے ساتھ ملتی ہوئی نظر آرہی ہے لیکن ابھی پروپر نہیں ملی اگر پروپر ملتی ہے تو ایسے لوگ جیون میں عوص بیدیش کی آترہ کریں گے اور بیدیش جانے کے جریے میں ان کا جو اپنا پروپیشنل ہوگا اس کے جریے جائیں گے کام کے سلسلے میں جائیں گے لیکن بیدیش عوص جائیں گے اب اسی کے ساتھ ہم ان کا سکر کا پروپ دیکھتے ہیں سکر کا پروپ کافی بھار لیے ہوگئے ہیں ایسے لوگوں کو ہر سکھ کی چیزیں بہت اچھی لگتی ہے سکھ دیتا ہے ان کو سکھ چیزیں سکھ دینے کے لیے کافی اچھا مانا جاتا ہے اور اگر سکر کا پروپ اُن اُٹھا ہوا ہوتا ہے ان کو اچھا کھانا اچھا پہننا اور گھومنے کا ان چیزوں کی ایکٹیویٹی بہت اچھی ہوتی ہے اور ایسے لوگوں کو لیکجیریس لائف بھی ملتی ہیں کیونکہ سکر کے پربت پر یہ لیکجیریس لائف کی ریکھا ہے ایسے لوگ جیون میں اپنے عوض گاڑیوں میں گھومتے ہیں اپنے عیسو اور عام کے ساتھ جندگی کو بیوتیت کرتے ہیں اور یہاں پر تھوڑی سی ان کو سکر کا پربت جب اٹھا ہوتا ہے تو کام بھاؤنا کے پر تھوڑا سا ان کا رویہ زیادہ ہوتا ہے تو دوستوں یہ رہی آج کی ویڈیو اس ویڈیو کے مادہم سے میں ان کے پورے سوال کا جواب دینے کا کوشش کیا ہوں اور اس ویڈیو سے ان کے پورے سوال کے جواب مل گئے ہوں گے اور آپ سب کا پورا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت دھن بات